حضرت امام حسن بن علی وضو کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا کس نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے فرمایا ایک بڑے جببار بادشاہ کی پیشی میں کھڑا ہونے کا وقت ہے اور پھر وضو کر کے مسجد میں تشریف لاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے اے میرے معبود تیرا بندہ تیری ڈیوڑی پر حاضر ہے اے بھلائی کرنے والے اللہ تیرا بدعمال بندہ تیرے حضور آیا ہے تو انہوں حکم دیا ہے ہم میں جو اچھا ہو بروں سے درگزر کرے بس تو اچھا مولا ہے میں تیرا بدعمال بندہ ہوں اے کرم کرنے والے میری برائیوں سے ان خوبیوں کے تفاعل جس کا تو مالک ہے درگزر فرما آجزی کی انتہا ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آخرت کے شہزادیں جو جنت کے شہزادیں جو کائنات کے شہزادیں بار بار آپ نے آپ کو کہہ رہے کہ میں تیرا بدعمال بندہ حاضر ہوں تُوا نے خود ہی تو فرمایا ہے تُوا نے خود ہی تو فرمایا ہے کہ ہم میں اچھا وہ ہے جو بروں سے درگزر کریں مولا تو مجھ سے درگزر فرما تو بندوں سے یہی توقع رکھتا ہے کہ بندے درگزر کریں مولا تو درگزر فرما امام حسن کے اوقات اکثر عبادت ہی میں بسر ہوتے تھے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص سے حضرت امام حسن کی عبادت کی کیفیت دریافت کی اس نے بتایا کہ فجر کی نماز سے تلو ایفدک مسلح پر بیٹھے رہتے ہیں پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے رہتے ہیں دن چڑھے چاشت پڑھ کر امہات المومنین کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں پھر گھر سے ہو کر مسجد کو جاتے ہیں امہات المومنین میرے حضور کی جتنی امہات المومنین تھیں ان کو پہلے جا کے سلام کرتے ہیں امت کی ماں کو پھر اپنے گھر جاتے ہیں پھر اپنے گھر جاتے ہیں حضرت امام حسین کو نماز کے ساتھ خاص شغف تھا حضور کی آغوش مبارک میں پھلے تھے اور سیدہ فاطمہ کا مبارک دودھ پیا تھا وہ خود عبادت الہی کا مجسمہ تھی آپ میں ان مقدس ہستیوں کا جتنا بھی اثر ہو کم تھا کم ہوتا تھا یعنی ان مقدس ہستیوں کا اثر بہت زیادہ تھا حضرت امام حسین رات دن میں ایک ایک ہزار نفل پڑھ لیا کر دیتا ہے ہم تو سورک آدمان نفل پڑھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے جن آل رسول کی نسبتوں سے آج ہم جمع ہیں جن آل رسول کی نسبتوں سے آج ہم جمع ہیں ان آل رسول کی کیفیت کیا تھی کتنا روزانہ پڑھتے تھے نفل ہزار نفل روزانہ پڑھتے تھے اپنے روزی روزگار بھی کرتے تھے اپنی مزدوری بھی کرتے تھے لوگوں سے سوال نہیں کرتے تھے اور ان کے لئے پکے پکائے کھانے نہیں آتے تھے اللہ والو